جو کہ متواتر بار الیکشن کمیشن آف پاکستان کے آنریبل کمیشن نے جس رپورٹ کا متواتر بار ان سے مطالبہ کیا اور کئی تاریخوں کے بعد برحدائت مخالف امیدوار محترمہ ریحانہ ڈار صاحبہ آج بالآخر ریٹرننگ آفیسر این ایس سیونٹی ون نے اپنی رپورٹ سمیٹ کی ہے اور میں اس رپورٹ کی جانب جانے سے پہلے آپ کے توسط سے آرو کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ریٹرننگ آفیسر صاحب آپ ریاست پاکستان کے ملازم ہیں آپ ریاست پاکستان کے پبلک سرونٹ ہیں آپ خاجہ محمد آصف صاحب کے سرونٹ نہیں ہیں یا آپ خاجہ محمد آصف صاحب کے ملازم نہیں ہیں کہ ان کی ہدایت پہ ان کے کہنے پہ ان کے کہنے کے مطابق آپ رپورٹ سمیٹ کریں آپ نے اپنا فرائض جو آپ نے اس ریاست پاکستان کے ملازم ہونے پر جو حلف لیا ہوا ہے اس کے مطابق آپ نے اپنے فرائض منصبی انجام دینے تھے اس رپورٹ کی میں کیا بات کروں اس رپورٹ میں فارم فارٹی ایٹ مبینہ فارم فارٹی ایٹ کی بنیاد پر یہ رپورٹ فائل کی گئی ہے وہ فارم فارٹی ایٹ جو کہ ریٹرننگ آفیسر نے محترمہ ریحانہ دار صاحبہ کے مخالف کینڈیڈیٹ کے شاید گھر بیٹھ کے مرتب کیا ہے اس رپورٹ میں ریٹرننگ کینڈیڈیٹ لکھتا ہے میں اس کا ایک ہی پیراگراف آپ کے سامنے صرف گوشت گزار کر دوں وہ لکھتا ہے کہ تمام کنسولیڈیشن پرسیڈنگ بیفور ریٹرننگ آفیسر ریحانہ دار صاحبہ کی مجودگی اور الیکشن ایجنٹ کی مجودگی میں کی گئی میں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے محترمہ ریحانہ دار صاحبہ ایٹ دیٹ ٹائم آٹھ فروری کو ایٹ دا ٹائم آف کنسولیڈیشن پرسیڈنگ وہاں چلا چلا کے اپنے حق کے لیے بزریہ آپ کے آپ کی وساطت سے آپ کے روبرو یہ چلا رہی تھی کہ نا مجھے اور نا ہی میرے الیکشن ایجنٹ کو کنسولیڈیشن پرسیڈنگ میں شامل کیا جا رہا ہے جو کہ آپ کے پاس یہ ریکارڈ واضح مجود ہے اس سے بھونڈا مزاک اس رپورٹ سے زیادہ بھونڈا مزاک آرو ہمارے ساتھ کیا کر سکتا تھا اور آن در ڈریکشن آف میک کلائنٹ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کیا خوبصورت بات ہے کیا خوبصورت این اے اکتر جس کا سابقہ حلقہ مجھے میں اس لیے نہیں بتانا ہے یہ اب این اے اکتر ہے کیا خوبصورت بات ہے کہ مخالف امیدوار محترم جناب خاجہ محمد آصف صاحب کبھی بھی اس الیکشن اس سے پچھلے الیکشن دوہزار تیرہ کے الیکشن دوہزار اٹھارہ کے الیکشن اور اب دوہزار چوبیس کے الیکشن کبھی بھی الیکشن کی رات نہیں جیتے وہ ہمیشہ جیتے ہیں الیکشن کی رات گزرنے کے بعد اس سے اگلے دن کیسی خوبصورت بات ہے کہ دوہزار تیرہ میں بھی یہی کیا دوہزار اٹھارہ میں بھی یہی کیا اور اب دوہزار چوبیس میں بھی یہی کر رہے ہیں اور ان کے ٹول کون بنتے ہیں یہ رپورٹ پیش کرنے والے اس قسم کے آرو اس قسم کے آرو جو اس طرح کی رپورٹیں ہنریبل کمیشن میں پیش کر رہے ہیں میں آپ کی وساطت سے بینگ ایسٹوڈنٹ اف لا اینڈ کونسل اف میک کلائنٹ ہنریبل چیف جسٹس صاحب سے بھی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں محترم چیف جسٹس صاحب آدھا پاکستان آدھے سے زائد پاکستان روز پاکستان کے قرآن عرض سے کدھر کدھر سے انصاف کے حصول کے لیے آپ کے بالمقابل اونریبل کمیشن میں پیش ہوتا ہے اونریبل کمیشن میں حاضر ہوتا ہے یہاں پہ اپنے عوام کے عوام کی مینڈیڈیٹ کی عوام کی مینڈیڈیٹ کی پروٹیکشن کے لیے وہ یہاں پہ آتی ہیں اونریبل محترمہ ریحانہ ڈار صاحبہ میں بھی یہاں پہ ایڈوکیسی کر سکتا تھا میرے دوست سینئر کونسل تاہر سلطان صاحب بھی کر سکتے تھے ہمارے اونریبل کونسل شزا شوک صاحب بھی کر سکتے تھے لیکن صرف محترمہ ریحانہ ڈار صاحبہ عوام کے مینڈیڈیٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اینے اکتر کے مینڈیڈیٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اونریبل کمیشن میں ہر طریق پہ بزاتے خود آتی ہیں یہی صورتحال یہی صورتحال جتنے یہاں پہ لوگ انصاف کے حصول کے لیے آتے ہیں اونریبل چیف جسس صاحب آپ آپ یہاں پہ ملاحظہ کرتے ہیں آپ روز دیکھتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست پاکستان اور یہ پاکستان ایک آئین کی بنیاد پر اپنے تمام فرائض سر انجام دے رہا ہے ایک آئین کی بنیاد پہ کانسٹیٹوشن کی بنیاد پہ اور آپ کسٹوڈیان کانسٹیٹوشن اگر میں آج یہاں پہ کھڑا ہوں بینگا کونسل تو میں اس لیے کھڑا ہوں کہ میں اپنی کلائنٹ کے رائٹ پروٹیکٹ کر سکوں میری ہمبل سمیشن آنریبل چیف جسس صاحب آپ سے یہ ہے اور میں یہاں پہ تاریخ کا وہ دور بھی دوراتا چلوں آنریبل چیف جسس صاحب آپ آپ کے والد محترم قاضی عیسیٰ صاحب وہ شخص ہیں میں آپ کے وساطت سے ان تک ہی اپنا پیغام پجھانا چاہتا ہوں وہ شخص ہیں جنہوں نے اس ملک پاکستان کے بننے میں اپنا وائٹل رول ادا کیا وائٹل رول ادا کیا اور ایڈ ڈا ٹائم آف ان لہور ریزولیشن رگارڈنگ بلوچستان ان نائنٹین فورٹی آپ کے والد صاحب نے اس میں بھی اہمر کردار ادا کیا آنریبل چیف جسس صاحب میں یہ سمجھتا ہوں میں یہ بینگ ایس ٹوڈن آف لا اور ایز این ایڈوکیٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے نام کے ساتھ جو قاضی کا لفظ لگا ہے یہ چھوٹا لفظ نہیں ہے اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ بینگ ایس ٹوڈن آف پاکستان ریاست پاکستان کے ہر شہری کا یہ حق ہے ہر شہری کا یہ حق ہے کہ آپ جس منصب پر بیٹھے ہیں آپ جس منصب پر براجمہ آئے ہیں آپ سے انصاف کی توقع رکھے آپ سے انصاف کی وہ توقعات رکھے جو محترمان ریانہ ڈاڑا صاحبہ کو بھی ہیں اور جو مجھے بھی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جو آپ کے تمام متحد انصاف کی فراہمی کرنے والے انصاف پروائیڈ کرنے والے انصاف دینے والے جتنے بھی یہاں پہ متحد آپ کے افسران ہیں جتنے بھی جوڈیشل آفیسرز ہیں ان کو آپ نے ہی ڈریکشن پاس کرنی ہے آپ نے ہی ہمارا آئین کے کسٹوڈین ہوتے ہوئے ان کو ڈریکشن پاس کر کے اس انصاف کے حصول کو اپ رائٹ کرنا ہے اس انصاف کے حصول کو اس میار پہ لے کے آنا ہے جو ایک قاضی کا فرض ہے اور میں ایڈ ڈی انڈ یہ کہتا ہوں میں ایڈ ڈی انڈ یہ کہتا ہوں کہ محترمہ رہانہ ڈا صاحبہ کے محالف حریف یہاں سے یا جدر بھی ہم یہاں سے لے کے اس روڈ سے بالمقابل سپریم کورٹ تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے ہم سپریم کورٹ تک یہاں سے لے کے سپریم کورٹ تک ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے اور ہم ان کا ہر محاظبے محاصبہ بھی کریں گے اور ہر محاظبے اپنے عوام بالخصوص نیس سیونٹی ون کے میڈیٹ کو پروٹیکٹ بھی کریں گے بہت شکریہ دوسرے جو بھی ادارے انصاف دینے کے لیے ایک بیوہ ماں کی اپیل ہے کہ میرا جہاد تھا میں سیاست میں نہیں تھی میں نے جہاد کیا اور خاجہ صفحہ ظلم کے خلاف مقابلہ کیا شہر سیار کورٹ کے بہادر نوجوان بہادر بیٹیاں ماں و بینوں نے میرا ساتھ دیا کترہ کترہ سے دریا بنا اور نبے فیصد ووٹ میرا تھا دس فیصد خاجہ صفحہ تمام صحافی جانتے ہیں تمام چینل میڈیا والے جانتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا بھی سیاہ کورٹ میں آیا انہوں نے بھی میرے ساتھ صرف ایک کیا انہوں کو بھی پتہ ہے کہ میں جیت چکی ہوں جیت میری تھی میری صرف ایک ہی اپیل ہے کہ آپ نبی کی امت ہیں نبی کی امت اور ایک بیوہ ماں بھی نبی کی امتی ہے جب خاجہ صفحہ نے ٹی وی پر آکے کہا کہ آپ نے رہانہ ڈار کے اصلی فورٹی فائی فارم دیکھے ہیں میں نے شہر سیاہ کورٹ کے تمام میڈیا کو بلا لیا سنے آپ بھی انصاف دینے والے سارے اصلی فورٹی فائی فارم سیاہ کورٹ کے میڈیا کے سامنے میں نے رکھے ساڑے تین سو فورٹی فائی فارم اصلی خاجہ صفحہ کو سیاہ کورٹ میں میں نے بری طرح شکست دی نور لی کا میں نے صفایہ کیا اور وہ فورٹی فائی فارم پر میں نے اس قرآن کو جس کے میں صاحب سے نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا تھا اسی پر میرا بھی جہاد تھا لوگوں نے ماں کے عظیم رشتے کو سمجھ کر مجھے کام جب ہی دی اور عمران خان کا ورٹ تھا سہر سیاہ کورٹ میں عوام سہر سیاہ کورٹ کی محبت کرتی ہے عمران خان سے میرا جہاد تھا اور جہاد میں مجھے کام جابی ہوئی اور اس فورٹی فائی فارم پر میں نے قرآن رکھ کر سن لے اصاف دینے والے اسی کتاب پر جو نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے امتی پر اتاری گئی تھی آپ کو بھی علم ہوگا میرا یقین ہے کہ اس قرآن کے اصاف سے اس قرآن پر آتھ رکھنے سے انشاءاللہ تعالی میں انصاف کی میدوان ہو اس سے بڑھ کر کوئی استی نہیں میں نے آپ پر چھوڑا ہے فیصلہ اور اس قرآن پر چھوڑا ہے جس پر میں جہاد کے لیے نکلی اور عوام میں مجھے کام جابی دی بھاری اکثریت سے خاجہ سفران کو شہر سیاہ کورٹ میں شکست ہوئی میں آپ کا بھی شکریہ دعا کرتی ہوں آپ کے تحفظ سے میں بتانا چاہتی ہوں شہر سیاہ کورٹ میں گلی محلے میں خاجہ سفر چور چور کے نعرے لگ رہے ہیں اور وہ عوام جنہوں نے مجھے ووٹ دیا ہے شہر سیاہ کورٹ میں پیپر لگائے گئے ہیں خاجہ سفر ووٹ چور میں انصاف دینے کے لیے کہتی ہوں جائیں آپ بھی سروے کر کے دیکھ لیں میں چیلنج کرتی ہوں خاجہ سفر کو آئیں دوبارہ لکشن لڑ کے دیکھ لیں اس سے بھی زیادہ میری لیڈ ہوگی میں اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ ایک ماہ کی اپیل ہے آپ سے انصاف دینے والوں کے بلا لو ان لوگوں کو بھی وہ بھی قرآن پر آتھ رکھیں میں آج بھی عدالت میں قرآن پر آتھ رکھنے کے لیے تیار ہوں کہ میرے پاس اصلی فوٹی فائی فام ہے اور میں اپنے نبی کی جو امت کو پیغام دی ہے وہ نبی کی امت ہے وہ قرآن کو اور میرے قرآن پر آتھ رکھیں کو فیصلہ دے کر مجھے فیصلہ دیں نہیں کہ دوسری پارٹی کو بھی بلا لیں اگر وہ بھی قرآن پر ہاتھ رکھ دیں تو جھوٹ ساج کا فیصلہ تو اوپر ہوگا میں اپنی جیت خاجاتوں کو دیں لے کے آئیں فوٹی فائی فام لائن شکریہ مجھے پچیinhas آتھ رکھیں شکریہ